اگر آپ دوستو میں ہوں امی واجد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے خطل و غارتگیری کی شہر حیدرباد ان دنوں خطل و غارتگیری کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے ایسے میں بازار گھاٹ میں کل پیش آئے واقعے میں ایک شخص کو خطل کرنے کی کوشش کی گئی اقدام خطل کس لیے اور کس وجہ سے کیا گیا اس کے ذمہ دار کون ہیں اور زخمی کون ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارے نمائند جاسم جابری کی یہ ریپورٹ شہر حیدرباد میں خطل و غارتگیری کا جو بازار گرم ہے اس کا سلسلہ جاری ہے جس سے حیدرباد کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا بتا چلتا ہے نامپلی پولیسچن حدود میں پیش آئے اقدام خطل کی واردات کے بعد علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول دیکھا گیا محمد اکبر نامی شخص کا دعویٰ ہے کہ جائدات کے حصول کے لیے اس پر حملہ کیا گیا حملہ وار انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے محلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے انہیں شدید طور پر زخمی کر دیا اور راہ فرار اختیار کر لی موجودہ دور میں اگر گہرائی سے انسانی حقائق کا متعلیہ کیا جائے تو چہار جانب مایوسی کے بادل منلات نظر آ رہے ہیں کیونکہ دنیا سے انسانیت مفقود ہوتی جا رہی ہے دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے اسی رفتار سے انسانی مسائل اُبھرتے جا رہے ہیں انسان کے چہرے سے خوشی کی لہر و مسکان غائب ہو گئی ہے شہر حضرباد میں دولت جائداد حاصل کرنے کے لیے ایک دور لگی ہے ہر انسان اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح دور رہا ہے حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے لوگ دنیا کی پوری دولت حاصل کر لینے کے متمنی نظر آتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں کہ ایسی دولت کس کام کی جسے حاصل کرنے کے بعد چائن و سکون حاصل نہ ہو اس کے حصول کی خاطر اپنے اپنوں سے علجنے لگے ہیں یہاں تک کہ ایک دوسرے پر حملہ بھی کیا جانے لگا ہے بات اگر آگے بڑھتی ہے تو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا ایسا ہی واقعہ ہے بازار گاٹ کا جہاں ہرس و حوص میں ایک شخص پر خاتلانہ حملہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا گیا اب یہاں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ختل کی نیت کرنا بھی جرم ہوتا ہے اور اقدام ختل کا کیس ختل سے زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ زخمی حملہ واروں کی نشان نہیں کر سکتا ہے اور مقتول نہیں تاہم محمد اکبر نے پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے تین افراد پر اقدام ختل کا مخدمہ درج کروایا ہے پولیس مصروف تحقیقات ہے تک پلور کی جیٹ توڑے اور اوپر سے جو ہے میرے جلوازے پہ لاتا مار کے میرے بیوی کو لنگے لنگے گالیاں دیا اور چاپو بتائے اور دھکل دیا میرے بیوی کو آجے اور کہاں ہیں رہے وہ جاز کتے ہیں لاز جلا دینا آئے ہاتھ میرے پہ لوگوں چاپو اسٹیک اور دو راڑا ابرار احمد اسرار احمد علتا پر احمد اور تینوں مانے اور ہمیشہ وہ بچے جو ہے گانجے کی حالت میں رہتے کلکو کچھ بھی اچھا برا ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کول دینے میرے بیو بچوں پہ کچھ بھی ہو گیا میں کاموں سے باہر جاتا ہوں کرتا ہوں ان کی حفاظت کا مسئلہ تو کرنا پڑے گا نا کائچہ کرنا اس لیے جو ہے تیلنگانہ حکومت سے اور پولیس سے اور جو جو بھی پولیٹیکل مسئلے میں ہیں ہم ان سے حضبان مزارش کرتے کہ ہم بھرپور انصاف ہونا اور حق کے ساتھ ہونا اور ہم بھی کسی کا حق دبا کے نہیں کھائیں